بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری وان آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو ناس کی چند میں خوش آمدید کہتے ہیں تو یہاں جی ہمارا دن کا آغاز ہو چکا تھا بہت اچھا سا اور نا آج کیونکہ سنڈے سپیشل تھا اور بچوں کا ہوگر چھٹی کا دن تو پھر بس سارا دن نہ مسروفیت ہوتی ہے اور آج جو سارا دن ہم نے کام کی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے آج دن میں کتنے کام کی ہیں اور نہ جب سنڈے کا دن ہونا تو کوئی بھی ایک اپنی بات پہ بچہ وہ ٹھہرانی رہتا ہے اگر ایک کے لئے کچھ اچھا کام کیا جائے تو دوسرا کہتا ہے کہ اب آپ ہمارے لئے بھی یہ سارے کام کریں تو یہاں جی یہ دیکھیں ناشتے کے بات کا کچھ یہ منظر تھا کچھن کا اور یہ سارے کچھن کا کام یہ بکھرا پڑا ہے تو اب ہم انہیں جلدی سے پہلے سمیٹھیں گے سمیٹھ کے تو پھر ہم جو ہے نا باقی کے کام گھر کے روٹین میں کریں گے تو یہ سارے جہاں بھی گھر کے کام ہیں یہ سارے روٹین میں شامل ہوتے ہیں اور اب جس طرح کے ناشتے وغیرہ سے ہم فارق ہو گئے تھے اب میں نا کرنے لگی تھی گھر کا کام تھوڑا سا کیونکہ کچھن بکھرا ہوا بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس سے پہلے نا سارے برطن وغیرہ جو ہم پہلے کی یہاں پڑے میں ہے تو سارے برطن ہم سمیٹھ دیں گے یہاں میں برطن یہ بھی دو ہو رہی تھی تو ساتھ ہی میسیج مل گیا کہ جی گیسٹ آئے ہیں گیسٹوں کے لیے جلدی سے پانچ کپ اچھے سے کڑک والے دودھ پتی کے بنا دیں تو میں انہوں نے کہا چلیں جی آپ کا کام بھی جو ہے نا وہ سار ماتے پہ پہلے نا ہم آپ کے لیے چائے بنا دیں اور ساتھ ہی ہم نے چائے رکھ دی چائے رکھ کے تو پھر ساتھ ہی جو ہے نا میں نا انہیں کپوں میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی گھر کے کام جو ہے باقی روٹین کے وہ شروع کر دیں گے بس سارا دن نا کام 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 بس سارا دن آج سنڈے کا جو دن وہ اسی طرح سپیشل کاموں میں ہی گزر گیا ہمارا تو یہ چائے میں نے ڈال دی تھی کپوں میں تو میں نے کہا یہ لے جائیں آکے اور اب ساتھ پھر آرڈر آیا کہ بریانی پہلے بنائی جائے اور آج سمپل بریانی نہیں بنے گی آج نا سندھی بریانی بنے گی تو میں نے کہا چلے جی سندھی بریانی بنا دیتے ہیں تو میں نے نا سب سے پہلے پیازوں کی کٹنگ کی اور نے تھوڑا سا براؤن کیا اس میں میں گوش ایڈ کر دوں گی اور نا اس تمام ریسیپیز جو ہیں نا یہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں اگر آپ نے میری کوئی بھی ریسیپی بنانی ہو تو آپ میرے یوٹیوب چینل سے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو بڑی مزے مزے کی ریسیپیز ملیں گی اور نا ہم نا بہت محنت سے ریسیپی بناتے ہیں اور بہت مشکل سے ہم لوگ جو نا وہ صبح اٹھتے ہیں ایک پروپر تیاری کرتے ہیں پھر ایک بھی لوگ بناتے ہیں یا ایک ریسیپی تیار کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کے لئے تیار کر کے بھیتے ہیں لیکن آپ ہمیں لائک کرنے میں سبسکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں سبسکرائب سب سے پہلے سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو یہاں جی ساتھ ساتھ آپ نے میری سندھی بریانی کا جو تمام میں بنا رہی ہوں اس کا جتنا بھی طریقہ نہ وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں سب سے پہلے میں نے اس میں سندھی بریانی کا ایک ساشے ایڈ کی ہے دہیں ایڈ کی ہے اب گھر کے مسالے میں اس میں ایڈ کر رہی تھی جیسے کہ سرخ مرچ پاوڈر پشک دھنیا پاوڈر نمک گرم مسالہ پیسو وہ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹوماتر، ادرک، لسن اور ہری مرچ کا پیسو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اگر آپ نہیں بھی وزٹ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو یہاں لائی بھی دکھا رہی ہوں کہ آپ یہ سندھی بریانی کیسے تیار کر سکتے ہیں ہمارے پاس جی ہر مسئلے کا حل مجود ہے میری یوٹیوب فیملی میری ٹک ٹک فیملی جو ہے نا یہ ہمیں بہت پیاری ہیں بہت عزیز ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی کھانا نہ بنا نہ آتا ہو یا آپ کسی سے بھی پیچھے رہ جائیں تو اسی لیے جی میں کوئی ریسیپی نہیں چھوڑوں گی جو میں اپنی فیملیز کو نہ بتا سکوں تو یہ دیکھیں جی اب میں نے نا آلوموں کے دو دو سلائس کی ہیں وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اور تھوڑی دیر نا ہم ڈکن لگا دیں گے نا ہم آلوموں کو سارا پکائیں گے نہیں ورنہ نا یہ آلوم جانے ہی ٹوٹ جائیں گے بس میں نے جب انہیں تھوڑی دیر دم پہ لگانا تھا گوش کو اور یہ مسالے کو اس وقت میں نے آلوم ایڈ کر دیا اور اب ہم اچھے طریقے سے ان کو مزید ان کی بنائی کریں گے اور پھر پانی ایڈ کر کے ہم چاول ایڈ کر دیں گے تو زبردست ہی ہماری سندھی بریانی تیار ہو جائے گی اگر آپ نے مزید اس میں کوئی پدینہ دھنیا ہری مرچیں اور پیاز ایڈ کرنا ہے جیسے کہ براؤن پیاز ہم کر کے ایڈ کر دیتے ہیں کچھا پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اگر وہ آپ کو اپنے فلیور کے حساب سے پسند ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جب ہم چاولوں کو دم لگائیں گے اس وقت اس میں نہیں لیمن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں مزید کے جو چیزیں آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں یہ جو چاولوں کا پانی ہے میں نے کبھی بھی چاولوں کا پانی ویسٹ نہیں کیا میں جو چاولوں کا پانی چاولوں کے اندر رکھتی ہوں وہی میں چاولوں میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اسی میں زبردست ذائقہ چاولوں کا بنتا ہے یہ غلط ہوتا ہے پانی درین کر دیتے ہیں پانی ایک سرا پانی ہم ایڈ کرتے ہیں اس طرح چاولوں کا ایک اچھا سا مزا نہیں بنتا ہے تو یہ دیکھیں چاول جب میں نے ایڈ کر دیئے تھے اب چاول ہو گئے تھے دھم پہ لگانے والے اسے نا فوڈ کلر ایڈ کروں گی اور پیارا سا کلر آ جائے گا چابلوں پہ اور نا کھانے کا دل چاہے گا فوراں سے تو اس طرح میں حلقا سا نا فوڈ کلر اس میں ایڈ کر رہی تھی یہ نا میرے پاس زافرانی فوڈ کلر ہے اور یہ میں نا جب بھی فوڈ کلر ختم ہوتا ہے نا میں کراچی سے سپیشل فون کر کے یہاں کوئی جاتا ہے نا تو پھر میں یہ تاقید کر دیتی ہوں کہ واپسی پہ نا مجھے نا کلر لا دی جیگا وہاں سے زردہ رنگ نا نا تو یہ مجھے وہاں سے آتا ہے یہ میرے پاس نا دو سے تین سال ایزی گزرتا ہے نا اس کو فنگس لگتی ہے نا کوئی جالا وغیرہ کچھ بھی نہیں بنتا اسی لیے نا یہ زافرانی فوڈ کلر مجھے بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں جی دم لگانے کے پانچ منٹ بعد زبردست یہ ہماری سندھی بریانی تیار ہے اگر آپ اس کے پر مزید یہ چیزیں بھی ایڈ کر دیں گے نا گارنشنگ کے لیے بھی ویسے بھی اگر آپ کو پسند ہے تو جی بہت ہی مزہ بنے گا اس کا تو یہ دیکھیں جی ہم نے سارا کچن اپنا کر دیا ہے کلیر اور جو برتنچائے والے تھے وہ بھی دھوکے رکھ دی ہیں اب باری آگئی تھی ہمارے کھانے کی تو ہم ان کا کھانا بھی جلدی سے تیار کر لیں اور کھانے میں پہلے ہم لوگوں نے بنائی بریانی بریانی کی ریسیپی بھی میں نے شیئر کر دی ہے اور اب بنانے لگی تھی میں کریلے اور گوش اب یہ کریلے گوش آپ دیکھیں کریلے اور گوش بنائیں گے اور کریلے میں نے اس طرح سے کٹنگ کر کے رکھ دی ہیں اور اس میں نہ میں نمک لگاؤں گی نہ انہیں دھوک میں رکھوں گی ایسے چونچ لے نہ مجھ سے نہیں ہوتے ہیں میں تو ڈریکٹ کریلے بناتی ہوں اس طرح کٹنگ کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی نے میرا پکانا شروع کر دیتی ہوں اور میں نے تھوڑا سا اس میں چکن بھی ایڈ کروں گی اور ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس تھوڑا سا اور تھوڑے سا ایم ٹماٹر اس میں ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے گرینڈ کر کے رکھ دیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم مسال مسالہ جو ہے نا اس میں اگر ہم مکس نہیں نہ کرتے ہیں تو بلکل بھی مجھے تو اچھا نہیں لگتا جب موٹا موٹا سا مسالہ جو ہے نا وہ مو میں آئے نا تو کھانے کا ذائقہ جو نا وہ اچھا نہیں لگتا مجھے اور ہری مرچے خاص طور پر اچھی نہیں لگتی تو اب ہم سب سے پہلے فلیمون کر لیتے ہیں اور کڑاہی میں ہم ڈالیں گے گھی اور ڈریکٹری میں بنا رہی ہوں یہ کریلے کچھ بھی نہیں ہم کریں گے یقین جانے آپ یہ بہت ہی مزے کے کریلے بنتے ہیں اس طرح سے اب پہلے جو اس میں پانی ہے وہ ہم ہلکا سا ڈرائے کر لیتے ہیں کہ تاکہ اس کی نہ چھینٹے نہ اڑیں یہ دیکھیں کریلے جو ہے نا پانی میں سے انہیں و میں الگ کر دوں گی ڈرین کر لوں گی پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی آپ نے تو کچھ سپیشل کیا جو یہ کڑوے نہیں بنے ہیں تو کبھی بھی کریلے جو یہ کڑوے نہیں بنتے ہیں آپ چاہے اس طرح پانی میں ٹپ کر کے رکھ دیں ایک گھنٹہ رکھ دیں آدھا گھنٹہ رکھ دیں یا فوراں سے بھی آپ بنا لیں کبھی بھی کریلے جو ہیںنا وہ کڑوے اسے نہیں بنتے ہیں یہ صرف ایک بہانے ہوتے ہیں ناکھانا لیٹ بنانے کا کہ نہیں جی کریلے کروے ہوتے ہیں اور کچھ اس کے ہاتھ کے کریلے جو ایک کڑوے ہی بنتے ہیں وہ لاکھ جتنے مرضی جتن کر لیں لیکن پھر بھی کریلے جو ایک میں اچھا سا انہیں فرائے کریں گے نا تو کبھی بھی آپ کے کریلے جو ایک کڑویں نہیں بنیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو لگ کر دیا اب یہ سارا پانی ڈرین کریں گے اور میں نے آئیل ایڈ کر دیا گڑاہی میں اب میں نے اس میں ایڈ کر دوں گی پس سارا دن گھر کے کام اسی طرح ہی نا رہتے ہیں اور نا بلکل بھی کوئی ٹائم نہیں ملتا ہے کہ آپ کوئی خاص وقت اپنے لیے بھی تھوڑا سا نکال لیں کیونکہ اگر ایک ٹائم میں اگر بریانی بن جاتی ہے یا کوئی اور کھانا بن جاتا ہے تو پھر بھی گھر والوں کے نقلے جو ہوتے ہیں نا وہ مان نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر بھی کچھ نا سانتھنگ سیشل ہو تو نا اسی طرح ہی بس بچے جو ہی نا سارا دن تن کرتے ہیں تو اب میں نا یہ کرنے گھی میں ایڈ کر دوں گی دیکھتے ہیں برکل سمپل طریقے سے میں بنا رہی ہوں ہم کوئی چونتے میں نے بتایا کہ ہم نہیں کریں گے ان کو نا ایزی ایزی رہ کے بنائیں گے اور مجھے نا ویسے بھی کچھن کا کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے کچھن کا کام جو ہے نا وہ میری فیورٹ ہوگی میں سے ہے اور مجھے نا بڑی خوشی ملتی ہے جب کھانا اچھا بن جائے اور سب کھانے والے جو نا وہ طریف کر دیں کہ کھانا بہت اچھا ہے تو میں کہتی کہ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ جان چھڑواتی ہیں لیڈیز کے نئی جی اب طریف کر دی ہے اب یہ ہم ہی کہیں گے کہ یہ کھانا اب آپ ہی بناو لیکن میں تو اگر کوئی طریف کرتا ہے نا تو میری کی مزید کوشش ہوتی ہے کہ میں اور اچھے سے اچھا کچھ کروں اور مزید کچھ نہ کچھ نیا بنا کے جائے نا وہ انہیں کھلاؤں میں نے کبھی بھی کام سے جان چھڑوائی نہیں ہے اور اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے اور اب پہلے تو بلکہ میڈ وغیرہ کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا کہ میڈ نہیں رکھی جاتی تھی یا میل بھی نہیں رکھی جاتے تھے یا فی میل بھی نہیں رکھی جاتی تھی اور لیڈیزوں زیادہ کام خود ہی کرتی ہوتی تھی اور اسی چیز میں نا وہ اپنے ہاں کو نا وہ اچھا سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی باہر سے آیا تو وہ کیا سمجھیں گے کہ جی ان کے گھر میں تو وہ ملازمہ رکھتی ہے انہوں نے اور وہ نا اپنی بیرزتی محسوس کرتے تھے اور سارے کام خوشی خوشی نا سارا دن صبح چام لیڈز خود سارے گھر کے کام کرتی تھی اور اس وقت نا بیماریاں بھی نہیں تھی تکلیفیں بھی نہیں تھی کبھی بھی نہیں ہم نے کسی کو بھی سنا تھا کہ نہ انہیں یہ پرابلم ہے یا انہیں شوگر ہے یا انہیں کوئی بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور بیماری ہے لیکن نہ اب بیماریاں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نہیں کریں اور بس یہ ہی ہے کہ ہم نے کام کرنے جو نا وہ بہت کام کر دی ہیں اور کاموں پر ہمارا اتنا کوئی فوکس نہیں ہوتا کوشش کر رہے ہوتا ہے کہ یہ گھر کے کام ہیں یا کوئی ہے ہے اور بھی مزید کام تو ہم کسی سے ہی کروا لیں تو بس اسی طرح ہی ہم نے آپ کو خود ہی دیمک لگائی دی گئے اور یہ گوش میں نے اب ایڈ کر دیا تھا پتیلی میں اب میں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اپنا ساتھ ہی میں اس کا مسالہ بھی تیار کر دیں چاکہ نہ ٹائم بچے اپ ٹوماتر اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اور ادرک لسن کے بعد میں اس میں سارے سپائچز ایڈ کر دوں گی ہری مرچ اور ادرک لسن اور سرک مرچ کا پاورڈر ہلڈی پاورڈر خوشک دھنیا پاورڈر اور نمک بس یہ ہی چیزیں میں اس میں ایڈ کر کے تو اسے پکنے کے لیے رکھیں گے سنپل پکنے کے لیے رکھیں گے اور نہ بعض لیڈز کو بھی بھی نہیں پتا چاہتا ہے وہ نہ کریلوں میں ہی تمام یہ چیزیں ڈال دیتی ہیں گوش ڈال دیتی ہیں اور نہ پکانا شروع کر دیتی ہیں کہ اسی طرح کریلے کا سالن بنتا ہے لیکن اس طرح نہیں بنتا ہے یہ اس طرح بنتا ہے تھوڑا ساکٹے بنتا ہے چکن میں میں نے سارے جو مسائلے ہیں وہ ایڈ کر کے رکھ دیں ہیں اب میں اس کو الگ سے پکا لوں گی اور یہاں ہمارے کریلے جو ہیں وہ صورت ہو رہے ہیں اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب کریلے اس رنگت میں آ جائیں تو پھر آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے بہت مزیدار کریلے تیار ہوں گے اور جن بہنوں کو یہ ریسپین نہیں آتی تھی وہ یہاں سے دیکھ کے فالو کریں اور اسی طرح کریلے بنائیں تو انشاءاللہ کریلے بہت مزے کے بنیں گے اور گھر والے بار بار ڈیمانڈ کریں گے کہ یہی کریلے دوبارہ بناو اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں فالو کیا کریں اور اچھے اچھے کومنٹ بھی کیا کریں کھانے میں نے اپنی دادی سے اور اپنی امی سے سکھتے ہیں بنانے کیونکہ وہ ہی دیسی کھانے بناتی ہوتی تھی اور جو پہلا وقت تھا اس وقت مائیں میند کرتی ہوتی تھی اور پاس دادیاں نانیاں بول لیتی ہوتی تھی کہ بچوں کو ٹھوس گزائیں دو بچوں کو اچھا اچھا کھانا کھلاو اور جب چھے ماں کا بچہ ہو جائے گا اسے نا ہلکے 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 سے نوالے نا روٹی کے بنا کے بھی دو تاکہ نا اس کی نا گروہ اچھی ہو صحت اچھی ہو اور بچوں کی نا بڑی گروہ ہوتی تھی بہت صحت ہوتی تھی اچھی ماشاءاللہ اور نا ہائٹ اتنی اتنی زیادہ ہوتی تھی اور اس وقت نا مائیں رشتے جب ڈھونڈنے جاتی ہوتی تھی نا تو وہ یہ ہی ڈمانڈ کرتی تھی کہ نا بچی کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے ہمارے بچے کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے اور نا یہاں ہماری بچی کی ہائٹ اتنی ہے تو لڑکے کی ہائٹ بھی اتنی ہونی چاہیے لیکن نا اب وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے اب کہیں کہیں آپ کو یہ چیز ملے گی ہر گھر میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کیونکہ نا جس طرح جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے نا بچیاں بہت لیزی ہوتی جا رہی ہیں زیادہ پیمپروں کا استعمال زیادہ جو ہے نا وہ بس یہ ہے کہ ریڈی میٹ سی چیزیں مگوانے اور بچوں کو وہ ہی جلدی سے بنا کے آپ لوگ دے دیں لیکن یہ ہے کہ یہ چیزوں میں صحیح طاقت ہے کھانا پینا جو ہے نا وہ اپنا اچھا رکھنا چاہیے اور شروع سے نا بچوں کو عادت بھی ڈالنی چاہیے اور نا کچھ بچے تو میں ابھی بھی سنتی ہوں یا ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں چار چار پانچ پانچ سال کے بچے ہوتے ہیں اور ماں یہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں کھانا نہیں کھاتے ہیں ان کو تو سالن بلکُل اچھا نہیں لگتا ہے ہمارے بچے سالن کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اگر وہ سالن نہیں کھائیں گے یا وہ بولیں گے پھر کیا بولیں گے وہ یا وہ ان کی growth کیا ہوگی یا ان کا کیا آنے والا future ہوگا کہ اگر وہ پانچ چھے سال میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں یا وہ اپنی کوئی ٹھوس ہزا نہیں کھا رہے ہیں تو آنے والا فیوچر پانچ سال بعد بچہ جو ہے وہ ایسی نو سال بعد نماز بھی پڑھ سکتا ہے وہ قرآن پاک پڑھنا پانچ چھ سال میں شروع ہو جاتا تو اس عرصے میں بچہ جب کھا ہی نہیں رہے کھانا ہی نہیں کھا رہا تو کیا اس کا مائنڈ بنے گا یا کیا ان کے دماغ جو ہے وہ گروہ کریں گے تو ان چیزوں کا خاص خیار رکھنا چاہیے تھوڑی سے ماں کو قربانی دینی چاہیے اور وہ ہی اپنا وقت واپس رہنا چاہیے ہم تو بہت سی چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں وہ پرانے وقت بہت اچھے تھے بہت ہی میں کہتا ہی جی ایک تھا کہ ملاب بہت زیادہ تھا اورنا گھر گھر میں رونکے ہوتی تھی اور محلوں کا جو ہے ایک سسٹم بہت ہی اچھا ہوتا تھا یہاں سوسائٹیاں اس وقت تو اتنی نہیں ہوتی تھی سوسائٹیوں کا ٹرینڈ بھی یہ حالی میں شروع ہوا ہے لیکن اس وقت زیادہ محلے ہوتے تھے اور محلوں میں جو پیار محبت اتفاق تھا کیا سلوک تھے ان میں اور وہ ہی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے سامن سے وہی وقت واپس لے کے آئیں وہی پیار محبت واپس لے کے آئیں اور خوشیاں باڑھتے رہیں خوشیاں باڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم دردی سے سلوک سے رہیں اور آج کل کا وقت کیا آگیا کہ آپ باہی رگر جاتے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ بائک پہ ہیں یا آپ گاڑی پہ ہیں تو تھوڑا سا کوئی نا اوور ٹیکنگ کر لے نا تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اگلا بندہ نا آپ کو کھائی جائے گا بھی یہ پکڑ کے ہم مار ہی دیں اسے یہ مسلمانوں کا ہمارا جو نا وہ حشر ہوا ہوئے کہ ہم وہ تمام تحضیب اپنی بھولتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو نا اچھا سا پیغام ہوتا ہے میری ویڈیو میں کہ میں چلیں ہماری وجہ سے اگر کوئی اچھا کچھ سیکھ سکے یا ہم سے کچھ حاصل کر سکے اچھا کہ جو ان کے آگے جا کے لائف میں استعمال ہوں یہ چیزیں یا باتیں یا جو بھی ہم ریسپیز بناتے ہیں یا اپنے بلوگ بناتے ہیں ان میں اچھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو چلیں بہت اچھا تھا اگر کوئی ہم سے کوئی اچھی باتیں سکھے گا تو ہمیں بھی خوشی ہوگی اور وہ صدقہ جا رہی ہوتا ہے وہ ہمیں بھی نیکیاں ملتی رہیں گی جب تک وہ ہماری باپ پر عمل ہوتا رہے گا تو اسی طرح ہی ہے نا بس یہ ہو گیا جی کریلیں ہمارے براؤن بلکل ہم نے ایسے کر دینے ہیں ڈارک براؤن کر دیں گے اب ہم انہیں گھی میں سے الگ کر لیتے ہیں انہیں الگ کر لیں گے اب ہم زیادہ جلائیں گے نہیں ہم پس یہ ہی کلر ہم رکھیں گے اس طرح اور انہیں نا ہم الگ کر لیں گے تو یہاں گوش جا ہے وہ بھی تیار ہو چکا تھا میں نے اس کو بھی پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور نہ گرمیوں میں ہو کریلے گوش کا سالن یا دال کریلے یا کیمہ کریلے اور ساتھ ہو تندور کی روٹی تو میں کہنی ہاں جی بلے بلے تو شاوہ شاوہ ہو جانتی ہے ہر کار دے چلوڑیاں پہن دیں گا نے تندور دی روٹی ہوئے تو مزے دار جا سالن تو کنوں کنوں زیادہ پسان دے سالن اور ضرور میں انکومنٹ کر کے کہا کس کار دے چاہے زیادہ ایوالی ریسیپی بان دی ہے تو بڑے بزرگ بڑے چوک نال کھان دے کہ ایسے لینا میں بار بار کریلے دی ریسیپی بھی دے نیا کہنا تو سینا بلکل بھی اب آنے نہ کرو جڑے کہن دے نیا جی کریلے تو سانو بنانے ہی نہیں آن دے تو کریلوں میں کون سے کوئی اتنی بڑی کوئی میں کہتے ہوں جی سائنس پڑھنی ہوتی ہے ہم نے یہ کوئی ہے کوئی سائکی ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے یہ بلکل سی ریسیپی ہے کوئی مشکل ریسیپی نہیں ہے میں نے جس طرح ہی کریلے پانی میں ایڈ کیے تھے اسی طرح سے میں نے ان کے ڈرین کیے پانی کو اور بنا کر رکھ دی ہیں اور جس جس نے کھانے ہیں وہ آ کے کھا کے چک کے دیکھ بھی لے کہ ہم نے کتنے مزے دار یہ کریلے بنائے تو آج ہے موسٹ ویلکم جس نے ہماری یہ ریسیپی کھانی ہے آج ہے وہ تو انہوں نال اسی کھوام آنگے تندور دی روٹی تنال بنا کر دا آنگے جی مزے دار جی چاٹی دی لسی اے دیکھو جی زبردست جا ساری ہے تھی تیاری ہو گئی سی کریلے گوشتے چیٹ کر دی تھی بلکل پانی خوشک ہو گیا سی گوشتا تھی اس وقت تھی اندھے چیٹ کریلے ایڈ کر دی آنگے فیر اندھے چیٹا پیازے تھی کڑائی دی چھ آئی لے گئے اوسی اندھے چھ ایڈ کر آنگے تھی حلکا جا دام لاکے انہوں مزید جڑانہ پکا مانگے تاکہ کریلے بھی سوفٹ ہو جان تھی اچھا جا سالن جڑے اپنا تیار ہو جاوے لو جی اندھے سو اندھے چھ کی مشکل لگی ہے تھی جے ہلے بھی تو انہوں مشکل لگ دی ہے تھی بار بار ہے ریسیپی کھڈے ہو تھی بار بار دیکھو تھی جنہیں بھی میرے بھائی دے دے نہیں ہے میری ویڈیو بار بار ہے ویڈیو دہاں تھی جنہی دیر تک کریلے ہیں انہوں سمجھ نہ آجاوے پکان دی انہی دیر تک ہے ریسیپی انہوں دہاں دے رہو تاکہ اچھا جا تو اڈے سے سالن تیار کرن خاص طورت ہے ساڑھے بزرگانوں ضرور کھوائی آکر جو کہ آردے بزرگانوں نے انہوں نے ریسیپی بہت پساندان دی ہے کہ نیک دعاوہ دے نال اللہ تعالی توڑے سید دیچے توڑے زندگی چسریں برکت پائی رکھیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ اب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص کیا رکھیں اور حمد انجازت اللہ حافظ